میرے چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگہ ریفرینس دیکھئے ایل کا ایک پیارا سا ڈیجائن ہے جس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ڈیجائن بنانا ایجی بھی ہے اور بہت سندر ڈیجائن ہے اس کو ہم کسی بھی پروڈیکٹ میں ڈال سکتے ہیں جینس کے سوٹر لیڈی سوٹر کارڈیگن بچوں کے سوٹر کسی بھی سوٹر میں ہم اس کو ڈال سکتے ہیں تو چلیے ہمیں ڈیجائن کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن بھی پریس کریے گا تو چلیے ہمیں اس ویڈیو کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پھرینس دیکھئے یہ ڈیجائن جو ہے یہ چار چار فندے میں بنا ہوا ہے اور چار فندے بنانے کے بعد ہمیں ایکسٹرہ میں ایک فندے رکھنے ہوں گے اور پلس میں دو فندے یعنی تین فندے ہمیں ایکسٹرہ رکھنے ہوں گے اور ہم اپنا بورڈر بنائیں گے سب سے پہلے بورڈر بنانے کے بعد جب ہم بیک سائیڈ میں ہوں گے تو ایک سلائی پیچھے سے ہمیں پورا سیدھا سیدھا بنانا ہے جیسے یہاں پہ بنایا ہوا ہے جب ہم بیک سائیڈ میں ہوئیں گے تو پورے سلائی کو سیدھا سیدھا بنائیں گے اب پھر ہمارا اُلٹے طرح سے پورا ہو جائے گا تو سیدھی طرف آنے کے بعد ہمارا ڈیجائن جو ہے یہ اسٹارٹ ہوگا پہلے اس ڈیجائن بنانے کے لیے ہمیں دو سلائی پہلے ایک فندے کو سلیپ کریں گے اور تین فندہ اُلٹا بنائیں گے ایک دو تین ایک فندہ سیدھا بنائیں گے پھر تین فندہ اُلٹا ایک دو اور یہ تین پھر ایک فندہ سیدھا تین فندہ اُلٹا ایک دو تین ایک فندہ سیدھا پھر تین فندہ اُلٹا ایک دو تین ایک فندہ سیدھا پھر تین فندہ اُلٹا ایک دو تین ایک پندہ سیدھا پھر تین پندہ لارٹ کا اُلٹا دونوں طرف کنارے میں تین پندہ اُلٹا رہے گا تو ہمارا ڈیجائن جو ہے وہ اچھا سے سیٹ ہوگا دیکھیں ادھر بھی تین اُلٹا ہے اور یہاں بھی ہمارا تین اُلٹا ہے اب اُلٹی طرف سے ہم کیا کریں گے ایک پندہ کو سلیپ کریں گے جو اُدھر سے اُلٹا اُلٹا بنایا ہے تین وہ ادھر سے سیدھا بنایں گے تین سیدھا اور پیچھے سے ایک سیدھا تھا اس کو ادھر سے ہم اُلٹا بنا دیں گے ایک اُلٹا تین سیدھا ایک اُلٹا ایک دو تین سیدھا اور ایک اُلٹا دیکھیں اب ہم سیدھی طرف سے دیکھیں گے دو سلائی سیدھا اُلٹا بنا لیا تین فنڈا اُلٹا اور ایک فنڈا سیدھا پیچھے سے تین سیدھا اور ایک اُلٹا اب ہم تیسری سلائی پہ آگئے ڈیزائن کی تیسری لائن ایک فنڈے کو سلپ کریں گے اجو تین فنڈا اُلٹا ہے اس کو اُلٹا ہی بنائیں گے ایک دو تین اون کو پیچھے لے جائیں گے اجو یہ ایک فنڈا ہے اس کے ایک دو اور تیسری لائن پہ آنا ہے یہاں سے ہمیں ایک لپ لینی ہے ایک لپ نکالنے کے بعد اس فنڈے کو سیدھا بنائیں گے اور پھر یہیں سے ایک لپ نکال لیں گے پھر اون اپنی طرف کریں گے اور تین فنڈا اُلٹا ایک دو تین اون پیچھے دیکھو ایک یہ ایک جو سلائی پہ ہے یہ ایک یہ دو اور یہ تین یہاں سے ہمیں ایک لپ نکالیں گے اور پھر اس فنڈے کو بنائیں گے سیدھا اور پھر یہیں سے ایک لپ نکال لیں گے پھر اون اپنی طرف کر کے تین فنڈا اُلٹا ایک دو تین اون پیچھے لے جائیں گے دیکھو یہاں پہ یہاں سے ہمیں ایک لپ نکالیں گے اور فنڈے کو سیدھا بنائیں گے اور پھر یہیں سے ایک لپ نکال لیں گے پھر اون اپنی طرف کر کے تین فنڈا اُلٹا تین پھر دیکھو یہاں سے جو ہمارا ایک اُلٹے سیدھے کا ایک لائن سا بنا ہوا ہے اس کے پاس یہاں سے ایک لپ نکالیں گے پھر اس فنڈے کو سیدھا بنائیں گے اور پھر یہاں سے ایک لپ نکال لیں گے پھر تین فنڈا اُلٹا ایک دو تین پھر یہاں سے ایک لپ نکالیں گے سیدھے فنڈا کو سیدھا بنائیں گے اور پھر یہاں سے ایک لپ نکال لیں گے پھر تین فنڈا ہے لاسٹ میں اس تین فنڈے کو ہم اُلٹا بنائیں گے اور لاسٹ کا ایک فنڈا ہے اس کو سیدھا بنائیں گے اور دیکھیں بیک سائٹ سے سیدھے جد سے دیکھیں اب بیک سائٹ سے ہم پھر تین فنڈے کو سلپ کریں گے اور دیکھیں یہ تین فنڈا ہمارا سیدھا ہے اس کو سیدھا بنائیں گے تین فنڈے کو سیدھا سیدھا بنائیں گے ایک دو تین اُن اپنی طرف کریں گے اور یہ جو لوپ ہے اس کو اُتارنا ہے اِن جو بیچ کا فنڈا ہے اس کو اُلٹا بنائیں گے اور پھر اس لوپ کو اُتار لیں گے پھر اُن پیچھے تین فنڈے سیدھے ایک دو تین اُن کو اپنی طرف دو لوپ ہے اور ایک فنڈا ہے ایک لوپ ہے اور یہ دھر کا یہ فنڈا ہے اور یہ لوپ ہے ایک لوپ کو اُتاریں گے فنڈے کو اُلٹا بنائیں گے پھر لوپ کو اُتار لیں گے 3 پندے سیدھے 1 2 3 پھر ان کو لوگ کو اتارنا ہے پندے کو الٹا بنایں گے اور پھر لوگ کو اتاریں گے پھر 3 پندے سیدھے 1 2 3 1 پندے کو اتار لیں گے الٹا بنا لیں گے پھر ان کو اتار لیں گے 3 پندے سیدھے ایک دو تین ان کو اٹھاریں گے ان کو اٹھا بنائیں گے ان کو بھی اٹھار لیں گے پھر تین فندے سیدھے ایک دو تین اور لاسٹ کا ایک ہے یہ اٹھا بنائیں گے دیکھیں اب پھر ہم سیدھی طرف سے پہلے فندے کو سلیپ کریں گے اب دیکھیں ہمارے پاس یہاں تین فندہ اٹھا ہے تو ہم یہاں پر دو فندہ اٹھا بنائیں گے ایک دو ان کو پیچھے لے جائیں گے اب دیکھیں ایک لوپ ہے اور یہ اٹھا فندہ ہے یہ دونوں کو ملا کے ایک سیدھا بنائیں گے جوڑا بیچ کا سیدھا سیدھا بنائیں گے پھر ایک لوپ ہے اور ایک فندہ اس کو نیچے سے ڈال کر ایک سیدھا بنائیں گے اب ہمارے پاس پھر یہاں دو فندے بچے تین تین تھے نا بیچ میں ایک ادھا بن گیا ایک اس میں بنے گا ایک اٹھا بچا ایک اٹھا بنائیں گے پھر اونی پیچھے ایک لوپ اور ایک اٹھے فندے کو ایک ساتھ سیدھا بنائیں گے ایک سیدھا اور پھر ایک لوپ اور ایک اٹھا فندہ کو نیچے سے سلائی ڈال کر سیدھا پھر اون اپنی طرف ایک اٹھا اون پیچھے دو فندے کا ایک کریں گے دیکھیں بیچ کا ایک ہے اس کو سیدھا بنائیں گے اور ایک لوپ ہے اور یہ ادھر تین فندے میں سے ایک فندے لیں گے اور دونوں کو ملا کر ایک جورہ بنا دیں گے سیدھا پھر ایک اٹھا پھر دیکھیں ایک اٹھا ہے اور ایک لوپ ہے دونوں کو سیدھا بنائیں گے ایک بیچ کا سیدھا اور ایک اس لوپ کو اور ایک اس فندے کو ان کو سیدھا پھر ایک اُلٹا اور پھر دیکھئے یہ لپ اور یہ فندہ ان کو سیدھا بنا لیں گے اس کو سیدھا اور ان کو اور ان کو واپس میں جوڑا اب دو فندے ادھر بچے ہیں اُلٹے اس دو فندے اُلٹا بنائیں گے ایک دو اور لاسٹ میں ایک سیدھا ہے دیکھئے اب ہم بیک سائٹ سے پوری سلائی کو سیدھا سیدھا ہی بنائیں گے جیسے یہاں سے ہم نے ڈیزائن اسٹارٹ کیا تھا اسی طرح بھی ہم بیک سائٹ سے پورا سیدھا سیدھا بنائیں گے بیک سائٹ سے بناتے ہیں پہلے دیکھئے بیک سائٹ سے سارا سیدھا سیدھا بنانے کے بعد اب ہمیں یہاں پہ جیسے پچھلی بار ہم نے بنایا تھا کہ ایک فندے کو سلیپ کرنے کے بعد تین فندے اُلٹے بنائے تھے یہاں پہ ہم نے اب یہ جو تین فندے ہیں اب ان کے بیچ میں ڈیزائن بنے گا تو ایک فندہ اُلٹا بنائیں گے یہاں پہ ایک اُلٹا کنارے میں اور ایک سیدھا اس کے بعد پھر تین اُلٹا ایک دو تین اب اس تین کے بیچ میں ایک ایک دو ایک اِدھر بن گیا تین کے بیچ فندہ جو ہے یہ سیدھا بنے گا بس اسی طرح ہمیں بنانا ہے تین اُلٹا ایک سیدھا تین اُلٹا ایک سیدھا بیک سائز سے تین تین سیدھا ایک اُلٹا اور جب ہم سیدھی طرف آئیں گے پھر اس والے پندے میں ہمیں اس طرح سے ڈیزائن سیٹ کرنی ہے تو ہم اسی طرح بناتے جائیں گے تو دیکھیں یہ ڈیزائن ہمارا الٹرنیٹ ایک یہاں پھر ایک یہاں پھر ایک یہاں ایسے پڑھتا جائے گا ایک طرف سے ایک ختم ہوگا اور ایک طرف سے ایک نیا سٹارٹ ہوتا جائے گا ٹرائی کریے گا اور میرے ویڈیو کو جرور لائک کریے گا تینک یو